السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امتحان میں کامیابی کا بہترین و مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں لیکن شرط ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ مکمل بنے رہیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل فٹ ہوں گے بہت اچھے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدق توصل سے خوش رکھے آباد رکھے لمبی زندگی دے عمر میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے ہر بلا مسئبت پریشانی سے محفوظ فرمائے کاروبار میں تجارت میں برکتیں عطا فرمائے بری صحبتوں سے ہمیشہ حفاظت فرمائے جس جس لرکے لرکیوں کی اب تک شادی نہیں ہوئے ہیں غیب سے اللہ تعالیٰ رشتے میں کامیابی فرمائے ہر طریقے رکاوٹوں کو دور عطا فرمائے دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ یہ شابان المعظم کا مبارک مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے منزل کے طرف رما دوا ہے اور ساتھی ساتھ اس وقت ہے اب کچھ ہی دن کے بعد اسکول میں بچوں کے اگزام سے شروع ہونے والے ہیں اس کے تعلق سے میں پورے سال جب بچے محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد میں جب ریزلٹ سامنے آتا ہے تو کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بچے آٹھ گھنٹے اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بچے ٹوشن بھی جاتے ہیں ٹوشن میں دو گھنٹہ دھائی گھنٹہ لگاتے پڑھتے ہیں گھر میں ماں باپ محنت کراتے ہیں اس کے بعد جب بچے کا اگزام سے ہوتا ہے اس کا جب ریزلٹ آتا ہے نا تو کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے اس کے لیے میں آپ کو محنت کا فل میٹھا ہونے کے لیے ایک بہترین عمل بتانے کے لیے جا رہا ہوں لیکن آپ مکمل میرے ساتھ بنے رہیے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا بیل ایکن کو دبا کر شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے پرانے سبکرائبر ہیں تو ہم سب کے لیے آپ کے لیے نئے کے لیے سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ مزید آپ سب کو ہمیشہ پھولے پھالے آباد رکھے خوش رکھے اور لمبی سے لمبی زندگی عطا فرمائیں عمل کیا ہے آپ کہیں گے مولانا عمل ذرا بتا دیں دیکھیں عمل یہ ہے کہ جس دن خاص کر کے اگزام سے ہوں گے اسے ہوتا یہ ہے کہ کئی دن تک اگزام سے چلتے ہیں تو آپ کئی دن تک بھی یہ عمل کریں جیسا کہ بچے صبح کو اگزام میں بیٹھنا ہے دس بجے یا آٹھ بجے یا نو بجے تو اس دن آپ خاص کر کے ان کے ماں باپ میں سے کوئی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یا بچے جو ہیں ان کو بھی کروا سکتے ہیں تو آپ اس دن پہلے تو سب سے پہلے فضل کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے اگر مرد ہیں تو مسجید میں جا کر نماز ادا کریں اگر عورت ہیں تو اپنی گھر میں نماز ادا آپ کریں اور اس کے بعد آپ کیا کریں کہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ جب گھر میں اگر عورت ہیں تو گھر میں بچے کو جگائیں گے یقینی بات ہے بچوں کو اگر نماز ان پر بھی فرض ہے تو ان کو بھی جگائیں اور اگر بلکل چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو جگائیں گے تو جگانے کے بعد موہ وغیرہ دھولانے کے بعد آپ ان کو بیٹھائیں گے اور بیٹھانے کے بعد آپ ان کے طرف مخاطب ہو کر آپ کو کیا پڑھنا ہے آپ غور سے بلکل سن لیں اگر بچہ نہیں پڑھ پائے گا تو آپ یہ عمل کریں اور بچے اگر پڑھیں گے تو آپ ان کو خود پڑھا سکتے ہیں آپ کو پڑھنا ہے پہلے سب سے پہلے تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا نو مرتبہ یا اکیس مرتبہ یا ایک چالیس مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے دروش شریف کیسے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیانا حبیبنا مولانا محمد بارک و سلم صلی علیہ السلام علیکہ سیدہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروش شریف آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ کو اس کے پیشانی میں ہاتھ یوں رکھ دینا ہے بچے کے پیشانی میں اور کہنا ہے یا قویو یا قویو یا قویو یہ تین بار تین بار یا سات بار نو بار اکیس بار ایک چالیس بار اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اگر قرآن شریف کے اس آیت کو بھی آپ پڑھیں گے یا بچوں کو پڑھوائیں گے تو اور زیادہ بہتر ہیں اس کو آپ تین مرتبہ پڑھیں قولی تک قولی تک تین بار یا سات بار یا نو بار یا اکیس بار یا ایک چالیس بار آپ کو یہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد بچے کے پیشانی پہ یوں مار دینا ہے پھوک مارنا ہے اور اگر بچے خود کر رہے ہیں یہ عمل اگر بچے کو آپ پڑھوا رہے ہیں جیسا کہ آپ ایک ایک الفاظ کو بول رہے ہیں یا قویو بچہ بولے گا یا قویو یا قویو اس طرح سے اگر بچہ خود پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کے بعد بچہ خود اپنے یا بچی ہو یا بچہ ہو ہتھیلی میں پھوک مار کر اپنی پیشانی پہ مل لیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ذہن میں بات نہیں بھی آتی اس وقت ان کو آسانی سے اگزام کے ٹیم بات آ جائے گی اور ان کے لیے کتنوں کٹھین سے کٹھین اگزام ہو ان کے لیے آسانی ہو جائیں گے اور یہ عمل کوئی اگر نوکڑی والے نوکڑی کی تلاشی میں ہیں اگر نوکڑی کے لیے ایک جو انٹروی ہوتا ہے اگزام سے ہوتا ہے بڑے انٹروی یا سال سال میں کوئی اگزام میں بیٹھتے ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کوئی حرض ہے نہیں ہے یا اگر کوئی عورت ہیں اگر چاہتی ہے کہ مجھے نوکڑی ملے میں نوکڑی کے لیے بہت سارے پیسے لگا دیا ہوں اس کے بعد بھی نوکڑی نہیں مل رہا تو ایسی صورت میں وہ بھی عورت بھی کر سکتی ہے مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ دروش شریف کے ساتھ آپ اس کو شروع کریں جیسا کہ تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا نو مرتبہ اکیس مرتبہ یا چالیس مرتبہ دروش شریف پڑھا پھر اس کے بعد آپ کو یا قویو یا قویو یا قویو اتنی ہی بار پڑھنا ہے جتنے بار آپ نے دروش شریف پڑھا پھر اس کے بعد قول عرب شہلی صدری ویسریل عمری وحل العقدت ملس عریف قولی اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد پھر تین مرتبہ دروش شریف پڑھ کے آپ پیشانی پہ مل دیں گے یا پھوک ماریں گے یا اپنے ہتھیلی سے مل دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقی توصل سے اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اور پورے سال کے محنت جو ہے ضرور رنگ لائے گی اور ماں باپ بھی خوش ہوں گے اور جانے سے پہلے پہلے ماں باپ ہو دعا کر لیں گے کہ اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمارے بچوں کو اگزام میں کامیابی عطا فرما امتحان میں کامیابی فرما بہترین سے بہترین ریجلٹ لانے کی بچے کی ذہن میں قویہ حافظہ مضبوط فرما اس طرح سے ماں باپ کوئی بھی یا بچے بھی بیٹ کر کے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے سو نہیں ہزار پرسنٹ گارنٹی میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی یہ عمل جتنے دن ترم امتحان ہو یا اگزام ہو یا انٹروی ہو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گا بھائی میں ریکویشٹ کر رہا ہوں اپیل گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو لوگوں تک ضرور پہنچا دیجئے گا آپ کے خاندان میں رشتدار میں بہن کے گھر بھائی کے گھر عز و قارب کے گھر میں جن کے گھر میں بچے بچیاں پڑھائی کر رہے ہیں ان تک یہ ضرور پہنچائیے گا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلاح عطا فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ